بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی دلکل ٹھیک ہوں اور آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم فرانٹ سلیو آرم ہول کٹنگ سکیل بنانا سیکھیں گے یہ اس سیریز کی نونی اور آخری ویڈیو ہے اور کمیز کی کٹنگ کا یہ پانچ مار آخری سکیل ہے ان کے پہلے چار جو سکیل بنائے تھے وہ ٹھاوزر کی کٹنگ میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ آخری پانچ جویں یہ کمیز کی کٹنگ میں استعمال ہوں گے پرانی کیٹ میں میں نے صرف دیکھ سلیو آرم ہول کٹنگ سکیل بنائے تھا تو اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹوٹل اس کی آٹھ ویڈیوز بنیں گی کیونکہ اس میں میں نے فرانٹ سلیو آرم ہول کٹنگ سکیل نہیں بنایا تھا اس وقت میرا خیال تھا کہ فرانٹ سلیو کی کٹنگ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی کیونکہ فرانٹ سلیو کے لئے کٹنگ میں صرف ہاہ پنچ کی کٹنگ ہی کرنی ہوتی ہے لیکن اس بار میں نے آپ کی سہولت اور آسانی کے لئے یہ کٹنگ سکیل بھی بنا دیا اور اس طرح اس کی ٹوٹل نو ویڈیوز بن گئی ہیں اور اس سلسلے کی یہ آج آخری ویڈیو ہے اور کمیز کی کٹنگ کا یہ پانچ مار آخری سکیل ہے سکیل کے بنتے ہی امریکیٹ مکمل ہو جائے گی اور ان سکیلز کو استعمال کرتے ہوئے کمیز اور ٹراؤزر کی کٹنگ کیسے کرنی ہے اس کے لئے بھی میری چینل پر ویڈیوز موجود ہیں اور ان ویڈیوز میں سے جو ٹراؤزر کی کٹنگ کی ویڈیوز ہیں ان کا لنک میں نے ٹراؤزر والے کٹنگ سکیل کی ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور کمیز والے ویڈیوز کا لنک کمیز والے کٹنگ سکیل کی ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آپ ان سکیل کو استعمال کرنے سے پہلے ڈسکرپشن ورکس چیک کر لیں اور ان ویڈیوز کو دیکھ لیں اس سے آپ کو آسانی ہوگی ان کو استعمال کرنے کے لیے تو چلیے بینہ ٹائم زائے کی اس کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اس کو بنانے کے لیے کم چیزوں کی ضرورت پڑے گی پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں یہ میں دو چارٹ کے پیس لے لیے ہیں اور یہ ان کی اوٹی اور رف سائیڈ ہے اور دوسری طرف یہ ان کی سی بی سائیڈ ہے یہ دیکھیں سی بی سائیڈ میں کتنی فنیشنگ ہے یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں یہ آگے چال کے جب ہم سکیل بنائیں گے تو آپ اندازہ ہو جائے یہ ایک ہارڈ بڑ لیا ہے یہ دونے چیزیں آپ کو کسی بھی بگ سنٹرل سے بہت مناسب تیمت پر اور بہت آسانی سے مل جائیں گی یہ تین کلر میں میں نے مار کر لیا ہے ایک اچھی پینسل ہے یہ تین کلر میں کیوں لیا ہے یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب ہم سکیل بنائیں گے اور ان کو استعمال کریں گے یہ بھی آپ کو بگ سنٹرل سے بہت مناسب تیمت پر آسانی سے مل جائیں گے یہ ایک چھوٹا سکیل ہے یہ بھی میں نے بگ سنٹرل سے ہی لیا ہے اس کے علاوہ یہ ایک انچی ٹیٹ ہے اس کی ضرورت پڑے گی اس کو بنانے کے لیے یہ بھی پانچ دک سر پے کے آپ کو کسی ٹیلر کی دکان سے یا کسی سٹور سے مل جائے گی یہ ایک گام لی ہے یہ بھی میں نے بگ سنٹرل سے لیے یہ تقریباً درہ سر پہ کی مل جاتی ہے لیکن اگر آپ یہ بھی نہیں لینا چاہتے کہ اس کی جگہ ایک روٹی کھاٹا لے لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈاغ کر پتلا سا گھور بنا دیں اور اس کو میڈیون کرنے کے تقریباً چاہت سا پانچ منٹ تک پکا لیں اگر تھوڑا سٹکی ہو جائے تو وہ بھی آپ اس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پیکنگ ٹیپ ہے یہ بھی میں نے بگ سنٹرل سے لیے کیا آپ کو کسی بھی بگ سنٹرل سے بہت آسانی سے چاہت ساٹھ پہ بھی مل جائے گی یہ دیکھیں اس طرح کی انچائی جیسے میں نے اس کو ہارڈ کے اوپر لگا ہے تو میرا ہارٹ اس شیشے کی در اس میں سکلیر میں نظر آ رہا ہے ایک پیلے کے لئے کے دروہ آپ میں نہیں جائیں یہ وائٹ باری نہیں تھا جب ہم بگ سکل کو اوپر سے اس کے ساتھ کور کریں تو ان امدر اس نے سوازہ نظر آئیں اب ان چیزیں کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور اس کیل بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہارڈ بولڈ اور بڑے پیس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ جو چھوٹا پیس ہے اس کے اوپر نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اس کی سی بھی سائیڈ ہے یہ میں نیچے کی طرف پر آگے اور روٹی اور رف سائیڈ اوپر کی طرف کر لیا اب اس کی پیانچ کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی چڑھائی میں نے سارے آٹھنچ لیے یہ دیکھیں جب میں نے اس کے اوپر رکھ کر ان چیزیں کو اس کی پیانچ کی تو سارے آٹھنچ وارہ نشان بھر کوئی کنارے پر آیا دوسری طرف سے لمبائی سارے ساتھنچ لیے اس لئے ایک ہی چڑھائی ہم نے آرمول کی لمبائی سے ایک انچ زیادہ لینے ہوتی ہے آرمول سارے ساتھنچ بنایا تھا تو اس میں ایک انچ پلس کر کے اس کی چڑھائی میں نے سارے آٹھنچ لیے اب اس کا ہاف لیں گے اس طرح سے ان چیزیں کو اس کو اوپر رکھیں گے اس کا اوپر سرہ سارے آٹھنچ لیے اس طرح سے رکھیں گے اور اس کو ڈیبل کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا سینٹر ہے اس کی چڑھائی سارے شکر案 تو انچ پلس کر کے سارے آٹھنچ لینے ہوتی ہے اس کو بکار سعٹھنچ بنایا لیں گے ہے اس ہے اور سارے آٹھنچ ل roles çaرے نشان رکھیں گے تو یہ دیکھیں گے اس کا رکھ رکھ ایک سارے شکر اس وارے س کی چڑھائی ساریچ سارے چڑھیں گے اسی طریقہ سے انچٹریاں کا سہرہ ایک طرح اسے کنارے پر رکھا ہے اور دوسری طرف جو سوا چارنچ ورہ نشان ہے اس کے بلکل برابر ہوں جہاں اچھاں کے ساتھ نشان لگا دیا یہ نشان پہلے میں کچھ پیچو کی ساتھ لگا رہی ہیں تو سوا چارنچ پر یہ نشان لگانے کے بعد اب نشانوں کے اپر انچٹریاں کا کنارہ رکھیں گے اور انچٹریاں کا سہرے جہاں اچھاں میں کنارے کے اپر برابر کر کے رکھ لیا ہے اور انچیٹیوں کو جو کنارے کے اوپر انچیٹیوں کو سرک کر کر رکھ لیا اس طرح انچیٹیوں کو سرک کر رہیں gears لنبائی میں سوا چارنج پر ایک نشان لگا رہیں اب ان نشان پر ان سکے رسکے رنگے sinister کے ساتھ لگا رہیяз جاہتا ہے اور جب یہ نشان صحیح لگ جائیں گے تو پھر ان کو بعد میں سرخ مارکر کے ساتھ ڈارک کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ نشان میں نے لگا رہی ہے اور اب ان کو سرخ مارکر کے ساتھ ڈارک کر لیتے ہیں تاکہ نشان وازن اگر میں پہلا کچھ کی انسر کے ساتھ اس بھی لگائے تھے تاکہ اگر نشان غیرت لگ جائے تو اس کو ریل کر کے نٹایا جاسکے اور چارٹ جائے نہ ہو تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سرخ مارکر کے ساتھ ڈارک کر لیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں سے اس کی چڑھائی ساوچار انچ ہے یہ بھی ساوچار انچ ہے اور یہ بھی ساوچار انچ ہر طرف سے اس کی چڑھائی ساوچار انچ ہے لگے آپ انچریوں کا سرہ گنارے کی بلکل اوپر لگیں اور انچری اوپر کو کنارہ ہے اس لائن کے آنے پر سٹ کرنے کے بعد پہلا نشان اٹھائیچ پر لگائیں گے اور دوسرا نشان سوہ تی réponse لگائیں گے۔ اس لائن کے اوپر پاس دو ہی نشان لگانے تھے۔ اس لیکن اس لائن کے اوپر کنارے پر بھی نشان لگا رہے گے ، اس لائن کے بعد دو مجریemeteryا مجری JK پر لگائیں گے تو یہ دیکھیں سوا انچ پر میں نے دوسرا نشان بھی لگا دیا اس کے بعد تیسرا نشان پونے دو انچ پر لگائیں گے تو یہ دیکھیں پونے دو انچ پر میں نے تیسرا نشان بھی لگا دیا اس کے بعد چوتھا نشان اس سے اگر ہاف انچ کے فاصلے پر لگائیں گے تو وہ سوا دو انچ پر آئے گا تو یہ دیکھیں سوا دو انچ وارے نشان کے بر کو سامنے یہ میں نے چوتھا نشان بھی لگا دیا اب پانچوہ نشان اس سے ہاف انچ کے فاصلے پر لگائیں گے تو یہ پونے تین انچ پر آئے یہ نشان پہلے میں نے پچھیک انسر کے ساتھ لگائیں اب ان کو نیلی مارکر کے ساتھ دارک کر لیتے ہیں تاکہ وازے نظر آئیں پہلے جو ریل مارکر کے ساتھ لائن لگائی تو اس کے اوپر جو نشان لگائی تو ان کو نیلی مارکر کے ساتھ دارک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نیلی مارکر میں اس بھی لگا رہی ہیں تاکہ سرخ مارکر کے ساتھ لائن لگائی اس کے اوپر یہ وازے نظر آئیں تو یہ دیکھیں اور کنارے بارے نشانوں کو بھی میں نے میڈی مارکر کے ساتھ دار کے کار لیا ہے اب ان نشانوں کے سامنے سکیل کی شیئر دنانے کے لئے نشان لگائیں گے تو یہ دیکھیں ایک انچ والی لائن کے ساتھ یہ جو پہلی چھوٹی لائن ہے یہاں تاکہ ایک پوائنٹ کا فاصلہ بننگا تو یہ پہلا نشان چھوڑ دیں گے اور دوسری کے اوپر انچٹیو پر اسے سٹ کر کے رکھیں گے کہ ایک انچ والی نشان کنارے کا رائے گا اور انچٹیو کا کنارے دوسری نشان کے بلکہ اوپر ہے اور اس کے بلکہ سامنے چھوٹی لائن کے بلکہ برابر ایک پارٹ پر میں نے نشان لگا دیا اب اسی طریقے سے تیسرے نشان کے اوپر انچٹیو کو سٹ کر کے رکھیں گے اور تیسرے نشان کے سامنے ہاف انچ پر نشان لگائیں گے تو یہ دیکھیں تیسرے نشان کے سامنے ہاف انچ پر میں نے نشان لگا دیا اسی طریقے سے چوتھے نشان کے اوپر انچٹیو کو سٹ کر کے رکھیں گے چوتھا نشان کے سامنے پانے انچ پر نشان لگائیں گے تو جو دیکھیں پانے انچ پر میں نے چوتھا نشان بھی لگا دیا اور یہ دیکھیں ایک انچ والا نشان برکو لائن کے اوپر ہے اور اس کے برکو سامنے پانے انچ پر میں نے نشان لگایا اب یہاں پر یہ پہلا نشان چھوڑ دیں گے اور یہ جو دوسرا نشان اس کے اوپر انچٹر کو اس طرح سے سیٹ کر کر رکھیں گے انچٹر کے اوپر یہ ایک انچ والا نشان برکو کنارے پر آئے گا یہاں سے تو یہ دیکھیں پہلے نشان کے اوپر انچٹیو کو میں نے اس طرح سے سٹ کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے انچٹیو کا سرہ چار کی کنارک بلکل برابر ہے اور پہلے نشان کے سامنے دو لنچ کے فاسر پر یہ میں نے نشان لگا دیا تو اسی طریقے سے اب دوسری نشان کے اوپر انچٹیو کو سٹ کر کے رکھیں گے اور یہ دیکھیں دوسری نشان کے سامنے میں نے پانہ انچ پر نشان لگایا ہے اب اسی طریقے سے تیسری نشان کے اوپر انچریو کو set کر کے رکھیں گے اور تیسری نشان کے سامنے half inch پر نشان لگائیں گے تو یہ دیکھیں تیسری نشان کے سامنے میں نے half inch پر نشان لگا دیا اب اسی طریقے سے چوتھر نشان کے اوپر انچریو کو set کر کے رکھیں گے اور چوتھر نشان کے سامنے quarter inch پر نشان لگائیں گے اور یہ دیکھیں چوتھر نشان کے سامنے quarter inch پر میں نے نشان لگا دیا پانچو منشان کو ایسے چ پھر دیں گے اور اس کو یہاں سے ایسے ترچہ ملا دیں گے. اب ان نشانوں کو Black Marker کے ساتھ Dark کر رہیتے ہیں. پہلے جو منشان لگائے تھے آپ ان کو Black Marker کے ساتھ GarGuard мне اب جو منشان Black Marker کے ساتھ لگائے ہیں ان کو اس طرح سے ملائیں گے. کچئے Danserer کے ساتھ اور Ceamol کی Help Nos 갸 دیکھیں لگے. ان نشانوں کو ملا کر میں نے کچئے Danserer کے ساتھ پہلے Lion لگ shady اب کچھپ انسر کے ساتھ بلان لگائی اس لائن کے اوپر اوپر اس طرف بلیک مارکر کے ساتھ مشان لگاتے ہوئے اس کو ڈارک کر لیا ہے تو آپ دین سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کا بھی یہ سکیل اتنی صفائی سے اور ایسا ہی تیار ہو گئے گا تو اب اس مشان کے اوپر اوپر سنے اس کی کٹنگ کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے فرانٹ سلیو آرم اور کٹنگ سکیل کی کتنی صفائی سے اور کتنی اچھی بن گئی ہے تو اب اس کے اوٹی سائیڈ گام لگائیں گے تو اس کے اوپر گام لگانے کے بعد اس کو چارڈ کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا لیں تاکہ جب ہم اس کو ہارڈ بورڈ کے اوپر رکھیں تو یہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے چپک جائے اس لئے اس کے اوٹی سائیڈ اچھی طرح سے گام لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے چارڈ کے اوٹی سائیڈ ہی گام لگائی ہے اور مشان بھی اوٹی سائیڈ لگائے تھے تو یہ دیکھیں چھٹ کی اٹھی سائٹ میں اچھی طرح سے گام لگا دیا اور اس کو اس طرح سے سیدھا کر دیا ہرڈ بوڈ کے اوپر سیٹ کر کے رکھیں گے کناروں سے برابر کریں گے اوپر سے تھوڑا پریس کریں گے تو یہ اس کے ساتھ چپک جاؤ گیا یہ दیکھیں اس طرح یہ اس کے ساتھ چپک دیا ہے اب اس کی کنارے کے بطر ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ کر لیں گے چھٹ کو پہلے ہرڈ بوڈ کے ساتھ اس طرح سے 小چپکا آ لیں گام لگا کر اور پھر اس کی قٹنگ کریں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کے ساتھ چپڑ گیا ہے تو اب ہم اس کے کنارے کبھر ساتھ ساتھ اس کی قٹنگ کرنے گا یہ دیکھیں کتہ سفائی سے اس کی şیر کتہ اور سا دیکھنے کے ساتھ بن گئی ہے چٹی ہم کہ اس کی قٹنگ کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ چپڑ گیا ہوتا ہے اس لئے در کردے ہٹھا نہیں اس کی شیر خراب نہیں ہوتی اور اس کے یہ ساتھ اس کی خراب می کو تیزا میرہی ساتھ جاتی ہے تو یہ سچکے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے تق جائے گا ؟ Türسکے تر者 کو اس طرز سے سیدھا رکھیں absolutely اس طرز ہوں دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ کے تق جائے گا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے بتنیا پیا جید کر تو یہ اس کے ساتھ کے تق جیا ہے اور اچھی طرح سے چھپ خوش کا خصوص milliards professionals گناہرےے کو بالکل ساتھ ساتھ اس کی کٹن کر لیں گے اور اس طرح چار کے دونامیے Verf쟁ی سے کیوٹی سائڈ ا sozial کیفت Forever سکیل کے اوپر نمبر لگانے یہ ہے اسے اوپر نمبر لگانا ہے اسے اوپر نمبر لگانے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے خوش شکرنا ضروری ہوتا ہے یعilyn کے اوپر لwdج پھلے گی اور وہ سخائی کے ساتھ نہیں بنے گا تو یہاں پر یہ دونوں سائیڈ میں نے اس کا نم پھلیا جابت لگی Zeniable کیونکہ فرنٹ اور بیک آرم خور کٹنگ سکیل کی شیپ ایک ہی ایسی ہوتی ہے تو اس کے اوپر نام لکھا ہوگا تو ہم یہ ایڈیا رہے گا کہ یہ کونسا سکیل ہے اس سائیڈ پر استعمال کرنا ہے اگر نام نہیں لکھیں گے تو وہ دون آپس میں مکس ہو جائیں گے اور ایک ہی جگہ دوسرا استعمال ہو جائے گے اور اس طرح پھر ہماری شیڈ کی کٹنگ خراب ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے اس کے دونوں سائیڈ نام لکھ دی ہے اب اس کو پیٹنٹ اکے ساتھ کریں گے پیٹنٹ اپ اس کے اوپر لگا ہیں گے اس کیل کا کنارہ پیٹنٹ ایس سینٹر میں آجازیا ہے ان صور کا کنارہ پیٹنٹ اپ مگے چاہے دیں گے اور آگے نامں آپ چکت کریں گے جو آگے کی طرف بڑائگے گے تو اس کو ایک دوسری سائے گار کریں گے اور دوسری طرف چپ گھا دیں گے اس طرح اس کا کنارہ کουν رائے گے اب اسی طریقے سے دوسرے کنارہ پر بھی لگا کنے بی اس طرح کنارے پر 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 کنار سائدوں سے فالت بڑھی ہوئی ہے اس کو کاٹ کر برابر کر لیں گے تو اب سینٹر سے لگائیں گے اور کروارا کنارہ کور کریں گے تو کرواری سائد یہ میں نے ایک انچے بڑھا لی ہے اور یہ دیکھیں پیکنی ٹوپ کا کنارہ میں نے پہلے جو پیکنی ٹوپ لگی ہے اس کے بلکل اوپر رکھا ہے اور یہ جو اس سائیڈ ایک انچ پڑھا ہے اس کے سینٹر میں کاٹ لگائے لیں گے اس کو دوسری سائیڈ پورڈ کرنے کے لیے تھا اس کے سفائی سے ہو جائے کیونکہ اس سائیڈ کرب شیف ہے تو اس لیے کاٹ لگانا پڑھا اس کو دوسری سائیڈ اس طرح سے پڑھا یہ میں نے یہاں تک فورڈ کر کے لگائی تھی اس کے اوپر تک لگا دیا ہے یہ سینٹر سے تھوڑی سی بچ گئی تھی تو اس کے اوپر ایک پیس اور لگا دیں گے پاٹ کر دونوں سائیڈوں سے ایک انچ پڑھا لیں گے اور اس کو دوسری سائیڈ پڑھا دیں گے یہ دیکھیں ادھر سے بھی انہ کر دیا اور اس سائیڈ سے بھی اس طرح سے اس کو فورڈ کر دیا تو اب اسی طریقے سے ساری کے اوپر لگائیں گے اب یہ دیکھیں پیکنٹیو کا کنارہ پہلے اور لگی پیکنٹیو کے اوپر رکھ کے لگائے اور اس سائیڈ ایک انچ پڑھا دیئے اس سائیڈ اچھوڑ پہ کرب شیف پہتے اس لیے کاٹ لگا کر اس کو دوسری سائیڈ پڑھا دیا تو آپ دوسری طرح سے پلٹ کر اس کے اوپر تک لگا دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں بھی میں نے اوپر تک لگا کر ایک انچ آگے کی طرف بڑھا لیے اور آگے کی طرف پہ ایک انچ بڑھا کر یہاں سے کٹ لیں گے اور اس کو دوسری سائیڈ پڑھ کر دیں گے تاکہ کرب والی سائیڈ بھی سکیل کا کنارہ پیکنٹیو کے ساتھ اچھی طرح سے کور ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے یعنی کاٹ لگا کر اس کو دوسری سائیڈ پڑھ کر دیا تو آگے جو آدھا رہ گیا ہے تو اس کو اپر اس طرح سے یہ ایک پیس لگا دیا اس کو بھی اس طرح سے سینٹر سے کٹ لگائیں گے اور دوسری سائیڈ پڑھ کریں گے کیونکہ یہاں بھی طرف شیپ ہے تو بیسے یہ سواہی کے ساتھ پڑھ نہیں ہوگا تو یہاں پر یہ دیکھیں کٹ لگا کر میں نے اس کو دوسری سائیڈ پڑھ کر دیا تو اب اس سائیڈ جو کٹ لگے ہیں ان کے اوپر دوبارہ سے اس طرح سے تک لگاتے جائیں گے تو اس طرح تھوڑی سی بڑھا کر دوسری سائیڈ پڑھ کرتے جائیں گے اس طرح جو کٹ لگا کر کنارہ کبر کیا وہ کٹ بھی ایسے اوپر سے کبر ہو جائیں گے اور اس طرح ڈبل ریکی ٹیپ اس کے اوپر لگ جائے گی اور یہ اچھی طرح سے سیف ہو جائے گا اور پھر میں اس کے اندر نمی جائے گی اور نہیں یہ جلدی ٹوٹے جائے تو یہ دیکھیں اس طرح یہ یہاں تک میں نے لگا دیئے یہ کنارے سے تھوڑا سا رہ گیا اس کے اوپر بھی اسی طرح سے پہنی ٹیپ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں کنارے کے اوپر بھی میں اسی طرح سے لگائی ہے ایک سائیڈ سے یہ سائیڈ بڑھائی ہے اور اس کو فورڈ کر دیں گے دوسری سائیڈ اور دوسری سائیڈ سے پلٹ کر اس کے اوپر تک لگا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جہاں سے فورڈ کی تو اس کے اوپر تک لگا دیئے اور اس طرح ہمارا یہ سکیل ہر طرف سے پیڑنی ٹیل کے ساتھ کور ہو گیا اور بان کر تیار ہو گیا اور یہ اس کی فائنل لوگ ہے اور دیکھا کتنی صفائی سے اور کتنی آسانی سے ہمارا یہ فرنٹ سلیو آرم ہور کٹنگ سکیل بان کر تیار ہو گیا آپ بھی اگر ان سٹیپس کو فارلو کریں گے تو آپ کا بھی یہ سکیل اتنی صفائی اور آسانی سے تیار ہو جائے گا تو اس طرح کٹنگ سکیل کی ویڈیو کی سیریز کا یہ آخری سکیل تھا جو آج الحمدللہ بان کر تیار ہو گیا اور اس طرح ہماری کٹ مکمل ہو گئی ہے اور اس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی رحمت اور مدد سے میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ روزانہ کٹنگ سکیل کی ایک ویڈیو آیا کرے گی اور انشاءاللہ ایک ہفتے میں ہماری یہ کٹ مکمل ہو جائے گی تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مکمل ہو گئی ہے تو آپ بھی جلدی سے اس کیل کو بنا لیں تاکہ آپ کی ویڈیو مکمل ہو جائے ابھی تو آپ اپنے کپروں کی خود سلائی کر کے پیسے بچا سکیں گے اور عید کے اوپر ایک کی جگہ دو سوٹ بنا سکیں گے ابھی عید میں ایک ہفتہ باقی ہے اور اس ایک ہفتے میں آپ اپنے کپروں کی سلائی آسانی سے کر سکتے ہیں ویڈیو پر سامدہ جائے تو اسے لائے کر شیئر کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیو پہلی بات ہے تو اسے سبسکرائب کرنے اور ساتھ میرا بیرک بیٹن کو بھی پریس کرنے تب ہی توانگر ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر میر سکے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ